بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس سفاری ویلی جو ہے وہ بیریہ فیس سیون سے جو جگہ بچ گئی تھی تو بیریہ نے اس کے اوپر سفاری ویلی بنائی تھی اور جس کو فیس سیون کی ایکسٹینشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ لو کاسٹ پروڈیکٹ تھا بیریہ کا اور اس کے ریجسرشن نمبر بھی لسی آر سے شروع ہوتے ہیں ویسے تو بیریہ نے جو بیریہ ون ٹو سکس تھے وہاں سے وہاں سے بھی کچھ پلات جو ہے وہ سفاری ویلی میں مرج کی ہے تو اس کے اندر پہلے آپ جان لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آٹھ سیکٹر ہے جو کہ انکلوڈیڈ ہے جس کے اندر اگر لنک کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر عثمان علی رفی خالد اور بلال بلاک ویس بلاک جو کہ فیز ایٹ کے ساتھ منسلک ہے وہ سفاری ویلی سے تھوڑا سا دور ہیں لیکن اگر علی بلاک کا کچھ ایریا جو ہے وہ ویس بلاک کے ساتھ بھی لگتا ہے اور روڈ جو ہے وہ آپس میں لنک کرتا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے سفاری ویلی کے اندر جو بیریہ کے جو بلاک ہیں اس کے اندر ابو بکر جو بلاک ہے اس کے اندر بیریہ نے سیون مرلے کا پلارٹ دیئے تھا جس کا سائز ہے تیس ضرب پچپن اور تیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچپن فٹ لیند ہے تو یہ جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ کو جب پلارٹ آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو یہ معلومات اگر آپ کے پاس مہنچی ہوگی تو آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا آپ کو کافی ساری انفرمیشن اس ویڈیو سے مل جائے گی انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے پرائیس کے والے سے ابو بکر کی جو اس ٹائم پرائیس ہے پلارٹ کی جو ابو بکر بلاک ہے اس کے اندر سیون مرلے کی وہ تقریباً اس ٹائم سٹارٹنگ ہو رہی ہے تقریباً نائنٹی سے لے کے جو ہے وہ نائنٹی فائیو کا بھی پلارٹ ہے ایک کروڑ تک بھی ہے ایک کروڑ پانچ تک بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس طرح سے پرائیس جو ہے وہ ایک دم سے نہیں گیڑی ہے آہستہ آہستہ سے پرائیس جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے لیکن ہوفولی کہ یہ جو پرائیس ابھی ابو بکر بلاک کی چل رہی ہے کیونکہ ابو بکر بلاک زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہوئے اور اس کے چاروں اطراف مین روڈ ہے اور اس ورہ سے اس کی پرائیس جو ہے وہ زیادہ نیچے نہیں آتی ہے کیونکہ یہ کافی اچھی لوکیشن کا سیکٹر ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے عمر بلاک کی عمر بلاک چونکہ فیلنگ کے لحاظ سے بھی کافی زیادہ جانا جاتا ہے اور کافی ساری سٹریٹ ایسی ہیں جس کے اندر ڈپریشن ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مارکٹ میں مطلب کہ ڈیوانڈ نہیں آتی ہے اس کا پلات جو ہے لیکن ڈیویلپمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی کافی سارے گھر جو ہے وہ اب بن چکے ہوئے ہیں کافی ساری سٹریٹ ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے گھر کے لحاظ سے کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے اور بلڈر بھی اس کے اندر کام کر رہا ہے مربلاک کی جو پرائس ہے اس ٹیم سیون مرلے کے پلات کی تیس درب پچپن سائز ہے اس کے پلات کا اور اس کے اندر جو پرائس چل رہی ہے وہ تقریباً ایٹی فائیو سے سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹی فائیو تک بھی ہے لیکن اسی کے بیٹوین آپ کو پلات مل جائے گا ہوپولی کہ اس سے دو چار لاکھ نینچے بھی مل سکتا ہے وہ لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم اب بات کریں گے اسمان بلاک کی تو اسمان بلاک کے اندر بھی کی فیلنگ کا جو ہے وہ کافی سارا رجان ہے کافی ساری سٹریٹ ایسی ہیں جن کے اندر کافی زیادہ ڈیپریشن ہے فیلنگ کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور تیس درب پچپن سائز ہی ہے اسمان بلاک کے پلات کا بھی تو یہاں بھی جو پلات ہے وہ تقریباً ایٹی سے لگ بگ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ایٹی فائیو کا بھی ہے نائنٹی کا بھی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلات کی لوکیشن کے اوپر کوئی ایکسٹر لینڈ ہے اس کے ساتھ فیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو انہی کے بیٹوین جو ہے پلات کی پرائس رہے گی ہوپولی دو چار پانچ لاکھا دیفرنس ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیٹیگری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں علی بلاک کی تو علی بلاک جو ہے اس میں پانچ ملہ بھی ہے اور اس میں سات ملہ بھی ہے سات ملہ جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ سے پلات ہے اس کے اندر اور کافی سارے ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے مسجد کے جو سروننگ والا ایریہ وہ تو تقریباً آلماس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ ڈیویلپ ہو گیا ہوئے مسجد کے اطراف کا جو ایریہ دو تھوڑا سا دور ہے وہاں پہ ابھی کچھ پلات خالی ہیں لیکن وہاں پہ بھی ریڈ جو ہے وہ اس کا نائنٹی سے لے کے نائنٹی فائیب اور ایک کروڑ تک بھی اس کا پلات ہے اور تیسے نمبر کے اوپر ڈیویلپ کافی زیادہ ہے اور لیمیٹڈ سے پلات ہیں یہ وجوہات ہے اس کے علاوہ اس کا جو پانچ ملے کا پلات ہے پانچ ملے کا پلات اس کا تقریباً اب اس ٹیم موجودہ سیونٹی کا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سیونٹی فائیب بھی ہے ایٹی کا بھی ہے لیکن جو سیل پرچیز ہے وہ کچھ خاص نہیں آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں گے خالد بلاک کی خالد بلاک میں جو پلات کا سائز ہے ویسے تو تیس پچپن ہی سائز ہے لیکن اس کو آٹھ ملہ بھی بولا جاتا ہے لیکن یہ آٹھ ملہ نہیں یہ سات ملہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے پلات تو خالد بلاک میں چونکہ پہلے بھی مارکٹ کو اتنی خاص اس کی اچھی نہیں تھی اور مارکٹ میں اس کا کوئی سیل پرچیز کا رضان اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بالکل کٹ آف سا ایری ہے اور جپان روڈ کے قریب ہے لیکن تھوڑا سا کٹ آف ہے سفاری ویلی سے دوسرا ڈپریشن بھی زیادہ ہے اس کے اندر اس کے پلات کی جو ویلیو اگر ہم دیکھے جائیں ہوتی ہے لیکن پلات جو ہے وہ بکنا فیلحال مشکل ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں گے رفی بلاک کی رفی بلاک آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر فٹ پاتھ ہیں اور فٹ پاتھ کا سب سے بڑا اڈوانٹی جی ہوتا ہے کہ جو سٹریٹس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو جو پلاتھ خالی ہوتے ہیں ان کے اوپر سے جو مٹی ہے جو فٹ پاتھ ہوتی ہے وہ ان کو بلاک کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافی نیٹ ان گرین سیکٹر ہے لیکن ڈپریشن اس میں تو بہت زیادہ ہے اور پلات کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے ساتھ والا پلات آپ کا سولٹ نکلائے اور ساتھ والے میں فلنگ نکلائے اس کا یہ کنفرم نہیں ہوتا اس کے اندر بھی دو سائز ہیں پلات کے ایک آٹھ ملہ کے پلات ہے اور ایک پانچ ملے کا پلات ہے آٹھ ملہ اس کی جو سیل پر چیز ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ کافی سلو ہے کیونکہ زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے کچھ اس کا ایریا جو آٹھ ملے کا ہے وہ زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ کمرشل کے نزدیک ہے اور باقی اس کا آٹھ ملہ تین جگہ کے اوپر ہے ایک تو اس کے انڈ کے اوپر جا کے آتا ہے ایک ای بلاگ جو بیریہ کا سفاری ہوم ای سیکٹر ہے ایک اس کی طرف آتا ہے جیسا کہ آپ مینٹینس آفی سے انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایریا رفی بلاگ کا ہے اگر ہم اوورال اس کو دیکھتی ہیں اس کے آٹھ ملے کی جو سیل پر چیز ہے وہ تقریباً نائنٹی کے لگ بگ نائنٹی فائیو کے لگ بگ اس ٹائم موجودہ کرنٹ جو پرائس ہے باقی پلات کے اوپر دپین کرتا ہے اگر پلات اچھے فیچرز ہے تو ہو سکتا ہے چار پانچ لاکھ ایکسٹر بھی ہو اور اگر پلات اس کا اس ٹائم دپریشن میں ہے مطلب سالٹ لینڈ نہیں ہے تو پانچ سات لاکھ روپیا نیچے بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے آپ کو ایٹی کا بھی مل سکتا ہے سیونٹی فائیوز کو ایٹی کے بیٹوین آپ کو مل سکتا ہے اسی طرح اگر ہم اس کے پانچ ملے پر بات کریں تو پانچ ملے اس کا تو پہلے بھی سیل پر چیز میں کوئی اتنا حاص نہیں ہے کیونکہ کافی ساری اس کی سٹریٹ جو ہیں وہ گیری ہوئی بھی ہیں اور بلکل ڈپریشن میں بھی آتی ہیں تو اسی طرح سے جو اس کا پانچ ملے کی پرائس ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ایٹی تک ہی اس کی جو ہے وہ پرائس کنسیڈر ہوتی ہے باقی ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کیا لوکیشن ہے لیکن پرائس جو ہے وہ فیلحال یہی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ نیچے یہ ابھی نہیں جا رہا ہے کیونکہ سیل پرچیز دیکھنے میں آتی ہے بلڈر حضرات پرچیز کرتے ہیں گھر بن آکے بیچتے ہیں اس طرح اگر ہم بات کریں اویس بلاغ کی اویس بلاغ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ڈالفن چوک کے قریب ہے اور اس کے سامنے فیوچر ورڈ سکول بھی ہے اور دوسرا بہت زیادہ بڑا لنک روڈ ہے جو بیریہ کا مین ہے وہ اس کو لنک کرتا ہے اور لوکیشن بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر بھی اگر ہم پلارٹ کی پرائس دیکھی جائے تو تقریباً نائنٹی فائیو سے پلارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایک کروڑ تک بھی ہے ایک کروڑ پانچ تک بھی ہے لیکن سیل پرچیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پرائس میں پلارٹ جو ہے وہ سیل نہیں ہو رہا پلارٹ کی جو پرائس سیلنگ ہو رہی ہے وہ تقریباً ایٹی فائیو تو نائنٹی کے بیٹوین کہیں ہو رہی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر لیکن اگر ہم سیکٹر وائز اس کو بات کریں تو سیکٹر کے اندر کچھ جگہوں پر فلنگ بھی ہے کچھ جگہ سولڈ بھی ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے اپوزٹ سائیڈ پر سیکٹر ہے بلال بلاغ وہ بہت چھوٹا سیکٹر ہے اور بہت کم سے لیمٹیڈ سے پلارٹ ہیں لیکن اس کے اندر بھی فٹ پات ہے اور بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی بھی فیچر ورڈ سکول کی بیکسرڈ بنتی ہے اس کے پیچھے بیکسرڈ پر آئی بلاغ بھی لگتا ہے تو اس کے پلارٹ کی بھی ویلیو تقریباً آپ لگا سکتے ہیں ایٹی سے لے کے ایٹی فائیف تو نائنٹی کے بیٹوین اس کی ویلیو چل رہی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے پلارٹ کے سیکٹر کے اوپر تو یہ تھے سفاری ویلی کے تمام بلاغ جن کی میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی ہے اس سے آپ کو کافی زاری انفرمیشن مل جائے گی اس ویڈیو کی وجہ سے تو باقی انشاءاللہ ہماری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب رکھیں انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید جو بلاغس رہ چکے ہیں ان کی بھی پرائز کے پر بات کریں گے اور ان کے پر بھی بات کریں گے آگے ہماری جو ویڈیو آئیں گی اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ کون سی سٹریٹ جو ہے وہ کیا ہے مطلب کتنی دپریشن میں ہے کون سی سٹریٹ سالرڈ ہے تو انشاءاللہ بنے رہی ہیں مطلب کتنی دپریشن میں ہے